بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کی بک کی ریڈنگ کو دیکھلے پر اس کے بعد ہم اس کی اسپلینیشن کرتے ہیں These living organisms have been evolved and adapted according to their environment. The condition and components of the external environment keep on changing continuously. The changes in the external environment affect the internal environment too. However, the organisms overcome the effects of these changes. They make adjustment in their internal environment. In this way, they try to maintain their internal environment in a constant state. The ability to maintain the internal environment constant is called homeostasis Homeostasis helps an organisms to survive and utilize its environment in the best possible way The term internal environment and external environment were first coined by Claude Barnard a century ago Chapter شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ means chapter کے name کو unit کے name کو سمجھا کریں کہ actually unit کے name کا مطلب کیا ہے جب آپ لوگ unit کے name کو جان لیتے ہو تو آپ کے لئے آگی کی studies آسان ہو جاتی ہے ٹیک ہے پوری کا پورا chapter آسان ہو جاتا ہے کیونکہ already آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ chapter کس چیز سے related ہے اس chapter کا نام ہے homeostasis homeostasis کی origination گریگ سے ہوئی ہے آپ لوگوں نے class 9 میں پڑھا ہے زیادہ تر ابھی جب میں means class 9 میں تو آپ لوگ history پڑھ چکے ہو بیالو جی کی history پڑھ چکے ہو introduction to بیالو جی میں first chapter میں آپ لوگوں کو میں history details سے کروا چکی ہوں history میں آپ لوگ زیادہ دیکھتے ہو گریگ 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 لیٹن گریگ سے لیا ہوا ہے زیادہ تر آپ لوگ گریگ گریگ کا ہی پڑھتے ہوں تو دیکھیں بچوں اسی time بھی جب میں history کروا رہی تھی تو اسی time بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ آپ لوگ count کرے کہ گریگ کی کتنی contribution ہے ٹیک ہے تو بیالو جی کی origination میں گریگ والو کی contribution بہت زیادہ ہے ٹیک ہے زیادہ words اس لیے گریگ سے ہی آئے ہیں بیالو جی میں homeostasis word بھی گریگ سے آیا ہوا ہے homoes means similar two words سے بنا ہوا ہے homoes means similar and stasis means standing still standing still means ایک جگہ پر stationary second لیکن کڑا ہونا ٹیک ہے similar means ایک جیسے standing still means کے ایک جیسے means کے ایک جگہ پر کڑا ہونا ایک ہی حالت میں کڑا ہونا homoes means similar two words سے بنا ہوا ہے homeo and stasis ٹیک ہے which means homeo means similar and stasis means standing still اس کا مطلب یہ ہوا جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے اپنے بک میں پڑھا کی دو انوارمنٹ ہوتے ہیں Claude Bernard نے for the first time اس انوارمنٹ کو نیم دیئے تھے کہ ایک internal انوارمنٹ ہے اور ایک external انوارمنٹ ہے اس سے پہلی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز میں discuss کر چکی ہوں کہ ہمارے دو انوارمنٹ ہوتے ہیں ٹیک ہے بلکہ organism کی two انوارمنٹ ہوتے ہیں ایک کو ہم internal انوارمنٹ کہتے ہیں دوسری کو ہم external انوارمنٹ کہتے ہیں internal انوارمنٹ وہ والا انوارمنٹ جو ہمارے سکن کے نیچے پایا جاتا ہے ٹیک ہے جس میں ہمارے different organs ہوتے ہیں stomach, kidney, heart, small intestine, large intestine, brain, spinal card یہ سب لائے کرتے ہیں یہ ہمارا internal انوارمنٹ ہے external انوارمنٹ وہ انوارمنٹ ہے جو کہ ہمارے سکن کے باہر ہوتا ہے ٹیک ہے جس میں biotic and abiotic components آتے ہیں biotic means living components and abiotic means non living components ٹیک ہے جو کہ ہم کو کیا کرتا ہے یا پھر جس کا اثر جس کا افکٹ ہماری جس کا افکٹ آرگینزمز پر ہوتا ہے یا پھر میں ایسا کہہ دوں گی کہ external انوارمنٹ کا افکٹ internal انوارمنٹ پر ہوتا ہے ٹیک ہے انوارمنٹ کی two types کلارڈ برنارڈ نے for the first time ہم کو بتائے تھے بہت زیادہ پہلے اس نے یہ ورڈز use کیے تھے کہ ایک internal انوارمنٹ ہوتا ہے ٹیک ہے جو کہ skin کے نیچے لائی کرتا ہے ایک external انوارمنٹ ہوتا ہے جو کہ skin کے باہر ہوتا ہے ٹیک ہے یہ skin ان دونوں میں ایک barrier ہے ٹیک ہے اس کی وجہ سے means اس کی وجہ سے internal اور external انوارمنٹ ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے separate ہے اچھا اب ان دونوں کی بیچ میں similarity کیا ہے یا logic کیا ہے home use tesis کیلئے ہم نے internal اور external انوارمنٹ کا word کیوں یا پھر اس میں detail میں کیوں پڑھایا اس لئے کہ کچھ organisms ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے internal انوارمنٹ کو external انوارمنٹ کے fluctuation کے ساتھ ساتھ خود کو maintain رکھتے ہیں خود کو constant رکھتے ہیں خود کے temperature کو باہر کے انوارمنٹ کے ساتھ ساتھ constant رکھتے ہیں اب یہ کیسے constant رکھتے ہیں کوئی 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 فرق نہیں پڑھتا کہ external انوارمنٹ باہر coold ہے یا پھر warm ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ اپنے internal انوارمنٹ کو وہ جو ہے اسی طرح ہی اپنے internal انوارمنٹ کو maintain رکھتا ہے دیکھیں تو اب ذرا اب ذرا اس کو وہ کر لے اب ذرا اس name کو ملا لے ٹھیک ہے کہ stats کو یا پھر یا پھر اپنے آپ کو still رکھنا constant temperature پہ اس فنامنا کو کس طریقے کار سے ایک آرگینزم اپنے آپ کو still رکھتا ہے ٹھیک ہے نا اس فنامنا کو ہم کیا کہتے ہیں home yo status کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے اپنے آپ کو balance کرتا ہے انوارمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے internal انوارمنٹ کیسے اپنے آپ کو external انوارمنٹ کے ساتھ balance کرتا ہے اس فنامنا کو یا پھر ایک آرگینزم اس طریقے کار کو کیسے capture کرتا ہے کیسے gain کرتا ہے اس فنامنا کو ہم home yo status کہتے ہیں ٹھیک ہے the ability to maintain the ability to maintain internal environment constant is called home yo status اپنے internal environment کو ایک جگہ پہ برقرار رکھنے کی process کو ہم home yo status کہتے ہیں ٹھیک ہے organism کی two types ہے اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا discuss کروا دوتا کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ actually اگر یہ chapter ہے تو یہ کس کے بارے میں ہے کچھ کچھ organisms warm blooded ہوتے ہیں کچھ organisms cool blooded ہوتے ہیں warm blooded organism وہ organism ہوتے ہیں جو کہ اپنے inside temperature کو constant رکھتے ہے جیسے کہ mammal جیسے کہ میں آپ لوگوں کو homo sapien human beings کی example دے دوں کہ وہ اپنے temperature کو 37 degree celsius پہ constant رکھتے ہے 37 38 degree celsius پہ constant رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی old book میں 37 degree celsius کو لکھا ہوا تھا لیکن ابھی آپ لوگوں کی new book میں میرے خیال سے chapter first میں ہم نے پڑھا تھا کہ 38 degree celsius لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو 37 degree celsius پہ ایک organism یا پھر warm blooded animals خود کو maintain رکھتے ہیں خود کو constant رکھتے ہیں اچھا دوسرا ہے cool blooded animals cool blooded animals وہ والے organisms ہوتے ہیں جو کہ اپنے اندر کے environment کو constant نہیں رکھ سکتے اگر باہر کا environment cool ہے تو اس کا internal environment بھی cool ہوگا اگر باہر کا environment hot ہے تو اس کا internal environment بھی hot ہوگا ٹھیک ہے مطلب یہ ہوا کہ وہ باہر کے temperature کے ساتھ خود کے temperature کو change کر سکتے ہے warm blooded animals ایسے animals ہے جو باہر کے environment کے ساتھ خود کے temperature کو change نہیں کرتے بلکہ اس کو constant ایک جگہ پر still رکھتے ہیں اس میں میں نے آپ لوگوں کو example mammals کا رکھ ہوا ہے اور homeostasis میں ہم تقریبا تقریبا اس فینامنا کو پڑھیں گے کہ کیسے human beings یا پھر plants اور animals میں دونوں میں ہم پڑھیں گے کہ کیسے وہ اپنے internal condition کو constant رکھتے ہے ٹھیک ہے کیسے وہ اپنے internal temperature کو maintain کرتے ہیں اچھا اب cool blooded animals میں جیسے reptiles and fishes آگئے reptiles terrestrial environment میں رہتا ہے aquatic environment میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلی بھی بتایا تھا کہ aquatic environment کون سا environment ہے aquatic environment کون سا environment ہوتا ہے وہ environment یا پھر وہ والی life جو پانی میں exist کرتی ہے terrestrial mode کون سا mode ہوتا ہے terrestrial life کون سا ہوتا ہے جو land پہ ہوتا ہے تو turtle کبھی water پہ کبھی land پہ ہو سکتا ہے کہ land کا temperature as compared to water warm ہوتا aquatic mood cool ہوتا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے کہ terrestrial warm ہوتا ہے aquatic cool ہوتا ہے تو turtle کبھی terrestrial mood کبھی land پہ ہوتا ہے تو کبھی turtle ہوتا ہے کبھی turtle water میں پایا جاتا ہے تو دیکھیں water کے مطابق water adjustment کل رہتا ہے اور terrestrial land کے مطابق وہ temperature land کے مطابق adjust کرتا ہے اسی کے مطابق fluctuate environment کو maintain نہیں کر سکتا ایک جگہ پہ constant نہیں ہو سکتا water land کے ساتھ land کا ہو جاتا ہے یہاں پر ہومیو سٹیس کا فینامنا ہم warm blooded animals کی لئے پڑ رہے ہے کہ جو اپنے internal temperature کو جہاں پر وہ ہے وہ پر وہ ہے لیکن وہ اپنے جگہ کو change کرے نہ کرے لیکن environment کے ساتھ اپنے temperature کو کبھی بھی change نہیں کرتا بلکہ اپنے temperature کو constant environment which are really affected by fluctuation in external environment are water salutes and temperature وہ چیزیں جو بہت زیادہ effect ہوتی ہے وہ تین ہیں ایک water ہے ایک salutes ہے ایک temperature ہے salutes سے مطلب میرا یہ ہے کہ salutes ٹھیک ہے زیادہ تر ہم salutes کو یہاں پر discuss body fluids are important components of the internal environment these fluids are made up of water and salutes the water salutes balance commonly called water salt balance in the body fluid is very important during homeostasis organism maintain the water salutes balance the process by which the amount of water and salutes are maintained in the body is called osmoregulation excretion is the elimination of the harmful salutes nitrogenous waste and extra water from the body we know that all metabolic reaction in all bodies of living organism are get by enzymes we also know that each enzyme works best at a suitable body temperature changes in the temperature of the external environment affect the internal body temperature in homeostasis organism maintain their internal temperature within a tolerable range it is called thermoregulation achcha ab کہ زیادہ تر organism کی اگر fluctuation یا پھر changes کسی چیز میں آتے ہے یا پھر خطرہ ہوتا ہے changes کا تو وہ وارٹر ہے یا پھر salutes ہے یا پھر temperature ہے salutes سے میرا مطلب یہ ہے salutes سے ہم یہاں پر زیادہ discuss کر رہے ہے salts کو ٹھیک ہے ہم نے 3 فینامنا پڑے osmo regulation excretions and thermoregulation سب سے پہلے osmo regulation پہ آتے ہیں ٹھیک ہے osmo کا word 2 word سے بنا ہوا ہے osmo means osmotic pressure and regulation means adjustment law یا پھر آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہو adjustment law یا پھر آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہو کے balance تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ organisms کچھ organisms osmo regulation means کہ اپنے osmotic pressure کو balance سکتے ہیں adjustable رکھتے ہے اس کی لئے بلکل وہ اقلا کے برابر ہوتا ہے جیسے کہ اقلا میں changes نہیں آسکتے لوگ کچھ بھی کریں جو بھی ہو وہ اسی ہی قانون کو follow کرتے ہے جیسے ہماری لا امیر غریب کیلئے ایک جیسی ہے کسی کیلئے کوئی بھی changes نہیں ہیں نہ ہم change کرواتے ہیں بلکل اسی طرح آسمو regulation میں organism environment باہر کے environment کے ساتھ compromise نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے اندر environment کو دیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے اندر environment کے مطابق اپنے osmotic pressure کو balance رکھتا ہے اس میں ایک organism water salt balance کرتا ہے body کے اندر water پڑھیں یہ ہم kidneys کی through کرتے ہیں skin کی through بھی ہوتا ہے اور kidneys کی ہم کرواتے ہیں لیکن زیادہ تر iron balance اگر ہوتا ہے تو ہم kidney کی through کرواتے ہیں یہ ہم آگے کافی detail میں پڑھیں گے دوسرا ہے excreation excreation ایک french word exxony سی لیا ہوا ہے exxon means sift out کسی چیز کا باہر نکال دی نا ٹھیک ہے تو excreation بھی ہم اپنے body کے internal environment کے مطابق کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے book میں ایک word لکھا ہوا ہے nitrogenous nitrogenous vests ٹھیک ہے nitrogenous vests means nitrogen containing compound ٹھیک ہے body کو جتنے چاہیے ہوں گے وہ لے لیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ already nitrogen containing compound آپ لوگ already کافی class 9 میں detail سے پارٹ چکے ہو ٹھیک ہے کہ protein ہم لیتے ہیں اور protein میں ہمارے پاس amino group پایا جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ amino group جو nitrogen سے بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک تو nitrogenous west جو کہ nitrogenous west جو کہ nitrogen سے بنے ہوئے ہو nitrogen containing compound ٹھیک excretion keyword کی سمجھ آپ لوگوں کو آگئی ہے کہ کسی چیز کا باہر نکال دینا اب باہر نکال دینا وہ والی چیز جو کہ ہماری body سے extra ہو خوا وہ nitrogenous compound ہو یا پھر water ہو یا پھر salt ہو کس طریقے کار سے ہم excret کرتے ہیں اچھا اب اس کی لئے باہر کے environment کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اندر کے environment کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا خود کو اندر خود کو کیا کرتے ہے خود کو maintain رکھتے ہیں third phenomenon ہے termo regulation دیکھ termo for temperature یا heat regulation temperature میں جب internal external environment کروا رہی تھی تو اس time بھی میں نے آپ لوگوں کو human beings کے example دے دی کہ human beings آپ لوگ کے old book میں 37 تا ابھی 38 ہے ٹھیک ہے تو both all right 37 degree Celsius یا 38 degree Celsius میں اتنا خاص فرق نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کے new book میں 38 degree Celsius لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ والے organisms جو کہ اپنے اندر internal temperature کو maintain رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس فینامنا کو دیکھیں یہ اس کا definition بھی ہومیو اس اس کا definition بھی یہی تھا کہ organisms کی وہ ability جو کہ اپنے internal environment کو constant رکھ سکے ٹھیک اب اس internal environment کو 37 degree Celsius پہ constant رکھتے ہے پروی یہ پروہ کیے بغیر کہ باہر کا environment cool ہے یا پھر باہر environment hot ہے ٹھیک ہے اب یہ کس طریقے کار سے کرتے ہے اس پورے کے پورے چپٹر میں ہم آگے یہی پڑھیں گے کافی ڈیٹیل میں خوپ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی confusion ہے کوئی مسئلہ ہے you can ask and comments thank you